حکومت کا خاتمہ ملک بے یقینی کی طرف گیا تو احسن اقبال نے حیران کن بیان دے دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اگر دو ہزار بائیس میں ہم حکومت نہ سبھالتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہم نے اپنا سیاسی نقصان کر کے ریاست کو بچایا احسن اقبال نے کہا کہ حکومت میں تقروریاں وزیراعظم کی سواب دید ہوتی ہے ہم ماضی میں سی پیک کے ذریعے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آئے اب ایک بار پھر چین کا اعتماد بحال کیا ہے اور سی پیک فیز ٹو کی جانب بڑھ رہے ہیں تو انتشار پھیلانے کے لیے وہی پرانے چہرے متحرک ہو گئے ہیں احسن اقبال نے مزید کہا کہ پی ڈی آئی کے سوچل میڈیا سے اداروں کے خلاف گھنونی مہم چلائی جا رہی ہے ایسی مہم تو کبھی بھارتی ایجنسی راہ کو چلانے کی جرت نہیں ہوئی احسن اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے حکومت کے خاتمے کے خواب دیکھنے پر پابندی نہیں لیکن خدا نہ خواستہ اب اگر ملک بے یقینی کی طرف گیا یہ تباہ کن ہوگا ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے پانچ سال کا استحقام چاہیے اس وقت حکومت درست سمت پر گامزن ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے ملک کو بہتری کی طرف گیا